نمسکر دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے اس پابرپل موٹیویسن یوٹیوب چینل پر دوستو آج کا اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاڑک نیتی کے دورہ بتائیں گے کہ دسمن کو اس کی اوقات کئی سے دکھائیں اس کو کس طریقے سے پراجت کریں دوستو سچ ہے کہ کوئی بھی اپنے دسمن جانبوجھ کر نہیں بناتا ہے لیکن یہ انجانے میں بن جاتے ہیں آپیس ہو یا کالج آپ کا برا چاہنے بالوں کی کمی نہیں ہے اس بارے میں مہان آچاری چارک کا کہنا ہے کہ دسمنوں سے بہت شالاکی سے نپٹنا چاہیے اپنے سترو پی ایک دم سے پرہار کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کے ساتھ پہلے کولڈ بار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہیلتھی کمپٹیسن نبھاتے ہوئے اسٹیپ اٹھانا چاہیے اس ویڈیو میں آچاری چارک کی کچھ نیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کو اپنے پرتیس پردیوں اور سترووں سے نپٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں دوستو نمبر ایک دسمن کو کبھی ہلکے میں نہ لیں اپنے سترو کو کبھی بھی اپنے سے کم نہ آکیں ہمیشہ سترک اور سابدان رہیں اس کی ہر گتی بدھیوں پر نجر رکھیں چاہے وہ آپ سے جڑی ہو یا نہیں پر یاد رہے کہ اچھے بیکتی کبھی پہلے پرہار نہیں کرتے آپ ان سے موب کا انتجار کریں اور اس کے بعد ہی اپنا قدم اٹھائیں دوستو دوسری بات ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری رکھیں اپنے دسمن کی ہر کمجوری اور مضبوطی کو جانیں چاہے کا کہنا ہے کہ آپ اپنے سترو کو ایک تیہائی تب ہی ہرا دیتے ہیں جب آپ کو اس کے بارے میں ہر جانکاری پتا چل جاتی ہے تو آپ اسے آسانی سے پراجیت کر سکتے ہیں دوستو تیسری بات چاہے کی جی کہتے ہیں اپنی رڑنیتیوں کا ابھیاس کریں آپ جو بھی رڑنیتیاں اپنے سترو کے خلاف اپنانے جا رہے ہیں ان کا ابھیاس کر لیں اور سمجھ لے کی آپ کو کہاں کیسے قدم اٹھانا ہے کیونکہ کئی بار سوچنے اور اسے کارنبیت کرنے میں کافی انتر ہوتا ہے دوستو چوتھی بات چاہے کی جی کہتے ہیں سانت آپ اپنے دسمن کے ساتھ صرف دماغ سے لڑیں تو بہتر ہوگا لڑائیا ہاتھا پائی آخری بکلپ ہونا چاہیے ہمیسا گنڈے دماغ سے اپنے سترو کے خلاف چلانے چاہیے دوستو چارک کی جی پانچمی بات پتاتے ہیں سترو سے گھرڑا نہ کریں چارک کے اس بات پر جوڑ دیتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے سترو سے گھرڑا نہ کریں اس سے آپ کی تارکک سکتی مر جاتی ہے اس کے ساتھ ایک کھلاری کی طرح پیس آئیں دوستو چارک کے سمجھاتے ہیں کہ ہماری بودھی سمائے انسار کام کرتی ہے جیسی ہونی ہوتی ہے بیسی ہی ساہتہ ملتی ہے اس سمائے بودھی بھی سمائے انسار ہو جاتی ہے اور سب سمائے سب اپائے سویں ہی بن جاتے ہیں کال کو سب سے سکتیسالی مانتے ہوئے ریڈسیور کہتے ہیں کال کی جڑ ہی چیتنا کا ناس کرتی ہے کال ہی سنسار کا سنہار کرتا ہے اور کال ہی سدا جاگرات رہتا ہے کال کا اتکرمڑگ نہیں کیا جا سکتا ہے چارک کے ان باتوں کو کسی کو نہ بتانے کی صلاح دیتے ہیں اپنے من کا دکھ اور دھن کا ناس کبھی نہیں کہنا چاہیے تتھا گھر کا دوستبہ اپنے آپ کو ٹھگے جانے پر بھی بدھمان کو اسے کبھی کسی سے نہیں کہنا چاہیے دوستو کسی سے کتنی دور رہنا چاہیے کاؤٹلی سمجھاتے ہیں گاڑی سے پانچ ہاتھ گھوڑے سے دس ہاتھ پر ہاتھی سے ہجار ہاتھ دور رہنا چاہیے اور درجنوں کا تو کبھی ساتھی نہیں کرنا چاہیے دوستو چاڑک کے جس ہمجھاتے ہیں کہ سانتی کے سمان دوسرا تپ نہیں ہے نہ سنتوں سے بڑا سوکھ ہے ترسنا جیسی کوئی بیاد ہی نہیں اور دیا کے سمان کوئی دھرم نہیں ہے دوستو ایسے یگ کو چاڑک کے پربل سترو بتاتے ہیں ایسے یگ کے سمان دوسرا پربل سترو نہیں ہے کیونکہ منتر ہین یگ یج کرتا کو دان ہین یگ یجمان کو اور انہین یگ راج کو نشٹ کر دیتا ہے چارک کے بتاتے ہیں کہ یہ کارے اندر کی لچمی کو بھی ہر لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے گتھی ہوئی مالا اپنے ہاتھ سے گھیسا ہوا چندن اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استروت اندر کی لچمی کو بھی ہر لیتا ہے تو دوستو یہ تھے آچارے چارک جی کے کچھ بہت انمول بطن جو ہم نے آپ کے ساتھ سیر کیے ساجہ کیے دوستو اگر ہمارے دوارہ دی ہوئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی مت بھول تو چلیے دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسے گیان بردک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہین جائے بھارت